مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی شکریہ مزید ویڈیوز کیلئی ہے مبارک وسلم تسليما کثيرا باب في قضاء حوالی المسلمین قال اللہ تعالی باقعا نصیر لعب لکم تفلحون وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اپو المسلم لا يبزمه ولا يسلمه من كان في حاجة اسیه كان اللہ في حاجته ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنه بها قربتا من قرب یوم القیامة ومن ستر مسلما ستره اللہ یوم القیامة یہ باب ہے فی قضاء حوالی المسلمین مسلمانوں کی حاجت روائی مسلمانوں کے کام آنے کے تذیلت کے بیان میں پچھلے باب جو گزرے ہیں اور بتادد احادیث پچھلے دو تین جمعہ میں پڑھی گئی اس میں حکم تھا اس بات کا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے نہ کسی کا کوئی حق پاعمال کرے اس کے اوپر احادیث آئی تھی اور اس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیقات اس کا بقدر ضرورت بیان الحمدللہ ہو گیا اس سلسلے میں ایک صاحب جو پرچھا بھیجا ہے کہ پچھلے مرتبہ یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو تو اس کو مرنے سے پہلے معاف کرالے یا اس کی تلافی کردیں اس حق کو ادا کردیں ایک صاحب نے سوال کہا ہے کہ اگر کسی شخص کا کے ذمہ دوسرے کا حق تھا اور وہ صاحب حق خوض ہو گیا ہو اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اب اس حق کی تلافی کی کیا صورت ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو اس سے جا کر حق دے دیتے اس کو یا اس سے معافی مانگ لیتے لیکن انتقال ہو جانے کے بعد پھر اس کے حق کی تلافی کی کیا صورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق مالی نویت کا ہے یعنی کوئی پیسے اپنے ذمہ واجب تھے اس شخص کے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے واجب تھے اب اس کے ورسہ کو پہنچائیں جو ورسہ بھی زندہ ہوں ان تک پہنچائیں وہ براہ راست اس کے ورسہ زندہ نہ ہو تو ورسہ کے ورسہ جو زندہ ہوں ان تک پہنچائیں اور اب ان کا حق منتقل ہو گیا اس کے ورسہ کی طرف تو یا تو ان کو پہنچائیں یا ان سے معاف کرائیں وہ سب کے سب سے مگر ایک ورس کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ سارے ورس معاف نہ کریں تو مالی حق کا تو یہ معاملہ ہے اگر کسی کا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا کوئی ورس ہی نہیں لا ورس بر گیا اور یا ہے مگر اس کا کوئی ورسہ کا پتہ نہیں کسی طرف بھی ہاتھ پاؤں بابنے کے باوجود پتہ نہیں چلتا تو اس صورت میں فرض یہ ہے کہ پہلے ورسہ کی تلاش کریں جہاں جہاں سے ورسہ کے معلوم ہونے کا امکان ہو وہاں وہاں معلومات کریں تحقیق کریں تلاش کریں جیسے اگر اپنا پیسہ واجب ہو جاتا دوسرے کے ذمہ اور اس کا انتقال ہو جاتا تو کیا کرتا کہ اس کے ورسہ کو تلاش کرتا اس کی تحقیق کرتا جستجو کرتا اسی طرح اب تلاش اور جستجو کریں اور ان تک مہنچانے کی کوشش کریں باوجود کوشش کے اور پوری تحقیق اور جستجو کے اگر ورسہ کا پتہ معلوم نہ ہو تو پھر اس صورت میں آخری چارہ کار یہ ہے کہ جو مالی حق اپنے ذمہ واجب تھا وہ اس کی طرف سے صدقہ کرتا صدقہ کر کے اس کو حسالے ثواب کرتا کہ میرے ذمہ اتنا حق واجب تھا میں دے نہیں سکا اپنے اس کی زندگی میں تو اب صدقہ کر کے حسالے ثواب کرتے اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے یہ تو ہے مالی حق کا اور اگر حق ہے کوئی ایسا جو مالی نوعیت کا نہیں ہے روپے پیسے کا نہیں ہے بلکہ کسی کی حق تلفی کی تھی اس کو برا بڑا کہا تھا اس کو دیکھی دلازاری کی تھی یا اس کی دھوکہ دیا تھا اس کو اس قسم کیا کوئی حق ہے جس کا تعلق روپے پیسے سے نہیں ہے تو اس کا علاج وجود اس کے کچھ نہیں کہ اس کے حق میں جتنا ہو سکے اس صدقہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ میں دینا چاہتا تھا اس کا حق لیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے اب میرے پاس کوئی اور راستہ اس کے حق کی ادائیگی کا نہیں ہے نہ معافی کرانے کا حق ہے اس کا موقع ہے تو آپ اپنے رحمت سے اس سے مجھے معاف کرا دی اللہ تعالی سے مانگے اور اس کے حق میں اس صالح سے واقع ہے یہ ہے کنی کا کسی وفاق یا اپتہ شخص کے حق کو ادا کرنے کا یا اس کے معاف کرا بہرحال یہ جو پچھلے ابواب گزرے ان کے اندر بیان تھا ظلم سے بچنے کا حق تلفی سے بچنے کا اور اس کی تفصیل بقرد دردت ہو گئی اب یہاں جو باب ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا جائے بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے کام آئے اس کی حاجتوں کو بقدر امکان پورا کریں کوشک کسی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں یہ بھی مسلمان کے فرائز میں داخل ہے اس کے لئے بات قائم کیا کہ مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرنا ان کے ضرورتوں کی نگہدار اس کے لئے اور اس میں پہلے تو آیت نقل کی ہے قرآن کریم کی بارد تعالی نے فرمائے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کو فرحہ دیا بھلائی کے کام میں سبھی کچھ آ جاتا ہے دوسرے کے ساتھ بھلائی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اس کے ساتھ رحم کا معاملہ اس کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ سب چیزیں فیر الْخیر کے نتاحل ہیں اور حدیث جو نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے مجمع ہے یاد عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے صحاب جادے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقصاد فرمایا کہ المسلم اقل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه بلا يسلمه نہ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے من کانا پی حاجتی اخی کانا اللہ پی حاجتی جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو اس کا کوئی کام کر رہا ہو تو جب تک اس کا وہ کام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا کام بناتے رہے اللہ تعالی اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے وَمَنْ فَرَّجَ عَبْ مُسْلِمِنْ قُرْبَتًا اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف یا مشقت کی بات کو دور کرے کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی مسلمان کی مشکل آسان ہو جائے اس کی دشواری دور ہو جائے تو فرماتے ہیں فَرْوَجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَتًا مِنْ قُرْبِيَوَا مِنْ قِيَابِ اللہ تعالی اس دور کرنے والے کے اوپر جو قیامت کے دن سختیاں آنے والی تھی ان سختیوں میں سے ایک سختی کو اس سختی کے مقابلے میں دور فرما دیتے ہیں جو سخت نبھائی تھی سختی دور اس کے بدلے وضوح عمل وَمَنْ سَتَرَا مُسْلِمَنْ اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے ایک عیب پر چل گیا کسی مسلمان کا کہ صندوق فرم آئیت ہے یا فرم خرابی ہے فرم گناہ میں مبتلا ہے تو جو شخص معلوم ہونے کے باوجود پردہ پوشی کرے یعنی دوسروں سے تک اس بات کو نہ پہنچائے تو کیا ہوگا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ قیام اسے دن اس کی پردہ پوشی کرے اس کے گناہوں کو ڈھانکنے کتنی زبادہ صدیر بیان پر یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور متعدد جملوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر جملہ ہماری آپ کی توجہ چاہتا ہے اور اس کے اوپر احتمام کے ساتھ غور کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانے کی ضرورت سب سے پہلا جملہ جو ارشاق فرمایا وہ ایک اصول بتایا کہ المسلم و اقل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی یہ ایک اصول بتایا کہ جیسے بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہر مسلمان کے ساتھ وہ یہ ہونا چاہیے خواہ اجنگی ہو بظاہر اس کے ساتھ تو رشتداری نہ ہو بظاہر کوئی دوستی کا تعلق نہ ہو لیکن اس کو اپنا بھائی سمجھ تو سب سے پہلے تو جڑ گاڑ دی تعصبات کی کہ یہ فلان وطن کرانے والا میں فلان وطن کرانے والا یہ فلان زبان بولنے والا میں فلان زبان بولنے والا یہ فلان خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا میں فلان خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ جو امتیادات ہمارے معاشرے کے اندر بیدا ہو گئے اس کی جرگر المسلم و اقل المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی کوئی زبان بولتا ہو کسی وطن کا باشندہ ہو کسی دیشے سے تعلق رکھتا ہو کسی ذات اور کسی نسل سے اس کا تعلق ہو ہر حالت میں وہ تمہارا بھائی اور یہ تشریف فرمادی قرآن بریم نے بڑے پیارے اندار میں کہ یا ایوہن ناتو انما خلقناکم من ذکر و انسا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ اَتْقَابُوا بڑا عزیب منشور بیان کر دیا پوری انسانیت کہ اے لوگوں ہم نے تم سب کو جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر ان سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کریں سب سے کا سلسلہ نسل جا کر ختم ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت پر یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت حب علیہ السلام سب سے باپ ایک آدم علیہ السلام سب کی ماں ایک حضرت حب علیہ السلام جب سب سے باپ ایک ہے سب کی ماں ایک ہے تو کسی کے اوپر کسی کو فضیرت حاصل نہیں سب ایک کی خاندانی ہیں حال بکتا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ پھر سوال پیدا ہوا کہ جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو یہ الگ الگ قبیلہ آپ نے کیوں بنائے علم یہ کہ یہ فلا قبیلہ یہ فلا درو یہ فلا ذاک یہ فلا نسل یہ کیوں بنائی تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لئے بنائی لِتَعَا رَتُو تاکہ تم ایک دوسرے کو ترچان سکتے اگر سب ایک ہی زبان بولنے والے ہوتے اور سب ایک ہی وطن کے باشندے ہوتے ایک ہی جیسی نسل ہوتی سب کی تو ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا اس کا نام بھی عبداللہ اس کا نام بھی عبداللہ اس کا نام بھی عبداللہ اب تو تم تینوں میں پہچان کرنے کے لیے اس کے ساتھ نسبتیں لگا دیتے ہو یہ عبداللہ کراچی کرانے والا یہ لاہور کرانے والا یہ پشاور کرانے والا تو اس طرح پہچان ہو جاتی ہے ان قبیلوں سے ان نسبتوں سے ان شہروں کے اختلاف سے پہچان ہو جاتی ہے بس اس غرض کے لیے ہم نے یہ مختلف قبیلیں بنائے مختلف زبانیں بنائیں ورنہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں فضیلت اگر ہے تو صرف ایک چیز سے ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اَنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب زیادہ شریف خواہ بظاہر ایک نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کی پیوت بہت بڑھا اللہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھئے کہ خود آپ کے خاندان والے ابو لحب کون تھا حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار اس کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر لعنت آئی اس کے اوپر اور ایسی لعنت آئی کہ قیام قیامت تک ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹھوٹیں اس کے لعنت چچا جو چچا اور تائے اور اپنے قبیلے کے سدار ان کے ساتھ بدر کے بیدان میں مارکہ ہو رہا ہے تلوانے اٹھائی جارہے ہیں اور بلالِ حبشی حبشا کے رہنے والے سیاہ فام غلام ان کو سینے سے لگائے جارہا ہے اور نصف سینے سے لگائے جارہا ہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال ذرا بتاؤ تو سہی کہ تمہارے اندر تمہاری کیا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں جب بھی میں نے خواب میں جنت دیکھی تو ہمیشہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی تمہارے قدموں کے آہد میں یہ بلالِ حبشی سے کہا جا رہا ہے جو سیاہ فام ہے جو حبشا کے رہنے والے جن کو سارے عرب کے لوگ حقانت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے حضور پوچھ رہے تمہارا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جب بھی دیکھتا ہوں خواب میں دیکھوں یا میراج کے وقت دیکھوں اللہ جانے کس وقت دیکھوں جب بھی جنت میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو اب بلالِ بلال کی قدموں کی آہد سنائی دے رہی آگیا آگیا یہ کیا مقام تمہیں پایا اور تمہارا وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ مقام تمہیں بخواہ تو فرق عرض کیا حضرت بلالِ حبشی رضی اللہ تعالی نے کہ حضور اللہ میں اور تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا الوکہ ایک بات ہے جس کے اوپر عمل کرتا آیا ہوں کہ جب کبھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھیں دو نفلیں یا چار نفلیں نفلیں ضرور پڑھیں جس کو تحجیت الوضوع کہتے ہیں تو وہ ضرور پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی فرمایا فردہ کہ شاید یہی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم کو اتنا بڑا مقام جہاں اینے روایت میں اسفاد یہ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شاید تو اب بروقات شاید ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیسے نکل گئے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے کوئی نکل نہیں سکتا تو علماء اکرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوگا تھا درجہ تو ظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا نہیں بڑھ سکتا لیکن دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آہدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے کہیں تو یہ آگے آگے چلتے تھے راکھ کا دکھانے کی کہ راستے میں کوئی پتھر پڑھایا تو ہٹا دیا ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی راستے میں کوئی پتھر پڑھایا تو ہٹا دیا کوئی راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو دور کر دیا پہلے سے بتا لگ دیا کہ سامنے کون آرہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آرہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیم پہنچا دے تو معمول یہ تھا تو بیلال رضیہ نہ نکھا کہ یہ آگے آگے چلا کرتے تھے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ بتا رہے جنب جنب بھی وہی منظر دکھا دی کہ تم میرے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نکرانی کرتے ہو اس طرح حباظت کرتے ہو تو چلو جنب بھی تمہیں آگے ہی رکھیں آگے رکھتا اور وہاں اپچاب شرائے دیا تو یہ مقام پایا کس نے جس کو غلام کہا جاتا تھا سیاہ فام کہا جاتا تھا جس کو حقیق سمجھے جاتا تھا نسب کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے اس کی کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بکشا اور ابو لحب کیا بلانت آرہی ہے قرآن میں تببک ید آر بیلہ روم کے سوہے روم کے رہنے والے سوہے باتیں وہ جناب کیا مقام پر اور حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بکشا کیا مقام بکشا فرما دیا کہ سلمان منہ اہل البعی کہ سلمان فارسی یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے اہل بیعت میں شامل ہے اہل بیعت میں شامل پر بایا لگ تو اس سے خود آپ نے عمل سے یہ سارے بتوں کو توڑ دیا وطن کے زبان کے نسل کے رنگ کے بتوں کو توڑ دیا کہ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مد ایک عورت پر بیرہا انہم المؤمنون اِسْ اِخْوَةِ تمام مسلمان قائبائی یہ اصول ایک پرتبہ ذہن میں بٹھا دیا نبی افریم سروردعال صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا بٹھایا ایسا بٹھایا کہ صدیوں کی شلکتی ہوئی اداوت کی آگ اوثر خزرس کے قبیلوں کے درمیان بغیر طیبہ کے اندر تشریف لائے تو اس سے پہلے جاہلیت میں اوثر خزرس کے قبیلوں میں آگ سلک رہی تھی باق مرتا تو بیٹے کو وسیعت کر کے جاتا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں سے انتقام ضرور ہے ایک ایک بات کے چالیس چالیس سال لڑائی ہو رہی مرگی کے بچے کے بڑڑائی ہو رہی ایک لڑائی ہوئی ہے جاہلیت میں جس کو کہتے ہیں حرب بسوس وہ چالیس سال جاہلیت ہے کس طرح ہوئی تھی کہ ایک شخص کے مرگی کا بچہ کہیں دوسرے کے گھر میں گلد گیا تو وہاں اس میں جا کر کوئی چیز خراب کر دی ہوگی تو اس نے غصر میں آگا اس مرگی کے بچے کو مار دیا مرگی کے بچے کو مار دیا تو مرگی کا جو مالک تھا وہ نکل آیا آبت میں دوتھکار ہوئی دوتھکار سے ہاتھا پائی تک نعبت پہنچی ہاتھا پائی کے انتیجے میں تلواریں نکل آئے اور اس کا قبیلہ ایک طرف اور اس کا قبیلہ ایک طرف دولوں قبیلوں کے دمیان لڑائی شروع ہوئی چاریس سال متواتر لڑائی جاری رہی نے ایسا لڑی میں برویا عوصر خضرت کی قبیلوں کو ایمان کی لڑی میں فلمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لڑی میں کہ ساری اداوت کی آگ کھنڈی ہیں اب پتہ نہیں چیزتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں اس طرح بچے بہتار رہا کرتے تھے ان کے درمیان اتنی بھائی چارہ بہتار تھے تو پران کریم فرماتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِ عَمَتِهِ اِخْوَانِ ارے اس بات کو یاد کرو کہ تم آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ لوٹ جاؤ اسی جاہلیت کے تریفتے کی طرح تو تو اصول یہ سمسکتہ لے بتلا دیا نبی کریم سرور دعال پتال تو بھائی ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے ہاں وہ کوئی زبان گولتا ہو کوئی کسی بھی قبیلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں لہذا بھائی کیسا معاملہ کرو یہ نہیں کہ کیونکہ یہ دوسرے وطن کا دوسری نسل کا دوسری قوم کا ہے لہذا یہ میرا نہیں ہے میرا وہ ہے جو میرے وطن میں قادہ ہوا یہ تصور رہن سے نکالو اور مسلمان کو اپنا بھائی پھران تم سے پہلا حصول تو یہ بیان فرما لے یہ تصور اللہ اور جتنے یاد رکھئے پوری تاریخ اسلام اس بات کی دوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے لے کر جب کبھی مسلمانوں میں مسلمانوں کو شکست کا یا زوال کا سامنا کرنا پڑا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بات بھول گئے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی آ کر کسی نے بیچ میں آ کر لڑا دیا یہ پھلا ہے وہ پھلا ہے یہ پھلا قوم سے داری وقت ہے یہ پھلا قوم سے داری وقت ہے دونوں کے ذریعے لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تباہ اور برباد ہوئے تو اس لئے پہلا غصول حضور عبداللہ تمہیں یہ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ اس حضور کو ہمارے دلوں میں بٹھا ہم کہتے تو ہیں کہ بھئی سب مسلمان بھائی ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے ویسا کرتے ہیں ہر مسلمان کے ساتھ اس کو ہر شد گریبان میں مو ڈالتے دے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاہ کے مخاطر اب علامت کیا بتائیں جو واقعی اگر بھائی سمجھتے ہو تو کیا کرنا ہوگا پہلا کام یہ لا يظلیبوہو مسلمان کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے لہٰذا اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا اس کے تفصیل پیچھے آ چکی ہے کوئی اس کی حق تلفی نہیں کرے گا نہ اس کے جاند پر نہ اس کے مال پر نہ اس کی آزرو پر اس کا حق وذاہ نہیں کرے گا حق پر مال نہیں کرے گا ظلم نہیں کرے بہلا کام دوسرا کام اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرے گا حق تلفی نہیں کرے گا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ لا يسریب اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی مشکل میں مبتلا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو اس وقت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اگر ایک مسلمان ہے یعنی سوچے کہ جو کچھ اورا اس کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے کار بھارے لکھتے ہیں میرا تو نہیں کچھ بگر رہا ہے اسی کا ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ کر علب ہو جائے یہ کام مسلمان کا نہیں مسلمان کے فریض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی پر حصیبت ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے کسی کو مشکل میں اُنطلع پا رہا ہے پریشانی میں گرفتار پا رہا ہے تو اس حد تل امکان جتنی اس سے بس میں ہے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ نہ سوچے کہ میرا بغضائے ہو جائے میں اگر لگ جائے میں پھر جاؤں گا یہ نہ سوچے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اللہ اتمانہ ایسا آ گیا ہمارا جس طور میں ہم زندہ ہیں جس طور میں ہم وقت بغضا رہے ہیں کہ واقعی قدریں بدل رہے ہیں انسانیت کی قدریں بدل انسان انسان نہ رہا ایک وقت تھا کہ اب یاد بکسنا دیتا ہو جاتا کہ ایک شخص کو اگر کسی نے دیکھا کہ ٹھوکر لگ گئی ہے تو دوسرا اس کو سنبھالنے کے لئے آگے بڑھا اگر کہیں سڑک کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی منظر کرنے کی پوشش کا تک لیکن اب یہ منظر بھی نظر آتا ہے خود میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص تو ایک سڑک کے اوپر ایک گاڑی تکر مار کر آگے بڑھ دی اور وہ بچارہ تکر کھا کر چاروں سانے چھت سڑک کے اوپر لیٹا ہو گیا اور خود میں نے خوش بتایا کیونکہ خوش تھا خود میں نے اسے تو پتا نہیں لیکن اس کے بعد کم از کم 20-25 گاڑیاں میں نے اپنے آنکھ سے دیکھی کہ لوگ جھنگ جھنگ کر دیکھتے رہے ہیں کہ گرا ہے اور گاڑیاں لے کر کسی اللہ کے بندے پہ یہ توقیق نہ ہوئی کہ وہ رکت اور اس کی کچھ مذہب کر دیتا اس کی کچھ مذہب کر دیتا یہ ہے اور پھر بھی تعویٰ ہے محذب ہونے کا شائستہ ہونے کا انسانیت کا اسلام تو بڑی چیز ہے بہت آگے کی چیز ہے ایک انسانیت کا تقاضی ہے کہ آدمی ایسے مواقع پر دیکھتے ہیں کہ چاہ ہو رہا اور اس کی جتنی مذہب کا سکتہ ہے وہ کرنی ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صدی اللہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لئے یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ دشمن اس کی دشمن اس کے اس کو پریشان کر رہا ہو کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسا نہیں اس کو حق تل انقام ملک کرنا ضرور تو بھائی اس دوسر جملے کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صدی اللہ سے نے اس بات کو ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کسی مصیبت میں گرفتار پائے پریشانی مشکل میں دیکھے تو حق تل امکان اس پریشانی اور مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے جتنی اُس کے برس میں ہاں بس میں نہیں ہے تبارہ اللہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ اللہ ساری عمر معمول سنت یہ رہی آہد رہ صلی اللہ کہ جب کسی شخص کے بارے میں کچھ پتہ لگتا کہ یہ اس کو فلا چیز کی ضرورت ہے یا فلا مشکل میں ہے تو آپ بے چین ہو جاتے جب تک کہ اس کی مدد کرنے کی اپنی سی مخدور پر کوشش نہ پرمالیں چین نہیں آگا تھا لیکن باز مستویٰ ایسا ہوا کہ آہد رہ صلی اللہ سے مجبور ہو گیا آپ نے سنا ہوگا کہ سلیہ ردیویہ کے موقع پر آہد رہ صلی اللہ نے کفار سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے گا تو آہد رہ صلی اللہ اس کو واپس کر دے گی اور وہاں سے مدینہ سے اگر کوئی شخص آئے گا مکہ کے اندر تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہو یہ معاہدہ فرمالیہ تھا نبیہ کریم صلی اللہ یہ تقریباً دو سال آہد رہ صلی اللہ پر اس مشکل کے گزرے ہیں کہ ستم رسیدہ مسلمان مکہ مکرمہ سے لٹے ٹھٹے اور کفار کے ظلم اور ستم سے تنگ آئے ہوئے وہ حضور آہد رہ صلی اللہ کی خدمت کے حاضروں سے اور آہد رہ صلی اللہ اپنے وعدے کی وجہ جو عہد کر لیا تھا اس عہد کی وجہ سے پابند تھے اس کے کہ تمہیں وابس کریں آپ کا دل بہت کرتا تھا یہ میں مسلمان کو وابس کریں نہیں اس نے پابند تھا موسیقا 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 اللہ تعالیٰ نے حرم کے لئے راستہ نکالا لمبا چوڑا قصہ ہے کسی وقت میں بات میں حضرت کروں گا بہران بہت زبان پر یہ آگئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیاتِ بریبہ میں کبھی کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھ کر ایسا نہیں ہوا کہ اس مشکل کو حل کرنے کی آج میں کوشش نہ فرمائی ہو صرف ایک جگہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور معاہدے کی بات کرنی تھا تیسرے جملہ حدیث میں اشارت کرمایا کہ من کا نفی حاجتِ اخی کاراللہ کی حاجت جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو اس کا کام بنانے میں تو جتنا کام وہ کر رہا ہے جتنے دیر تک اس کام میں مشہول ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہی اس کی حاجت پوری کرنے تم میرے بندوں کے میرے بندوں سے کام میں لگے ہوئے ہو میں تمہارے کام میں لگا کارسازِ ماں بفکرِ بخازِ کارِ ماں فکرِ ماں درطارِ ماں آدارِ ماں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے کام میں لگ جاتے ہیں یعنی ہماری ہماری کارسازی فرماتے ہیں اس وقت جب کہ ایک کوئی شخص اپنے اللہ کے بندوں کے کام میں لگا ہوا اور دوسرا جمتیسا جملہ یہ اشارت فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی کسی مشکل کو دور کیا کسی نے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دل اس کی مشکل کو دور کرے اس کی پریشانی کو تنگی کو دور پرمائے تو یہ دونوں باتیں کہ مسلمان سے کام میں لگنا اور اس کی مشکل کو دور کرنا اس کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی اور در حقیقت یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دل میں رحم ہو اللہ کے بندوں سے محبت ہو اللہ کی مخلوق سے محبت ہو سب ہوتا ہے یہ کام دکھانے کے لئے کر لیا لوگ کہیں جے بھئی یہ بڑا کام آتا ہے لوگ اس لئے کر لیا اس کی تو کوئی قیمت نہیں قیمت اس کام کی ہے جو اس لئے کیا جائے کہ میرے اللہ کے بندے ہیں میرے اللہ کی مخلوق ہیں تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے سواب طلب کرنے کے خاصر یہ کام کی ہے اللہ کی محبت کا یہ حق ہے جو اس کے بندوں سے محبت کی ہے اگر بندوں سے محبت نہیں اس کے معنی ہے کہ اللہ سے محبت نہیں کیا اچھا جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلوح علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ حدیث جو میں اب سنا رہا ہوں آپ کو یہ حدیث محدثین کیا مسلسل بالاولیت جاڑا دیئے یعنی جب کوئی شاگز کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تھا تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھا دیتے تھے جو میں آگے سنا رہا ہوں آپ اور اس طرح وہ سب سے پہلے پڑھا دیتے کہ ہم سے لے کر اور تابعین کے زمانے تک مسلسل یہی سلسلہ جاری رہا ہے کہ ہر شاگز نے اپنے استاذ سے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھا دیتے ہیں ہر شاگز نے اپنے اس نئے شاگز کو سب سے پہلے یہی حدیث سنائی وہ سلسل بالاولیت اس واسے کہلے اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارحمو من الرحمون يرحمهم الرحمان تبارک و تعالی رحم کرنے والے دوسروں پر جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں تو الرحمان ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو الرحمان ان پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جو حبت بھی رحمان بیان کرتا ہے کہ رحمان ان پر رحم کرتا ہے زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جیسا میں نے اکیہ کے پوری تاریخ میں یہ واقعہ چلاتا ہے جسر سے پہلے اس شاگت کو یہ یعنیس پڑھا یعنی اور بات ہے بعد میں پہلے یہ سن لو کہ جب تک رحم نہیں ہوگا قلب میں علمے اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اس وقت تک مسلمان کرانے کے مستحب ہیں اللہ کے رحم تو مدوان کہتے ہوگے جب اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم نہ کرتے ہیں تو ایک ناغذیر تقاضہ ایمان کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی مخلوق سے محبت ارے بھائی جب کسی سے محبت ہوتی ہے کسی محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبوب کی ہر چیس سے محبت ہوتی ہے ہوتی ہے جنہیں مجنون کہتا ہے وہ لیلہ والا مجنون وہ شاعر بڑا اچھا تھا عربی میں بڑا شیئر کہتا تھا وہ کہتا ہے امرو علا دیاری دیاری لیلہ وہ قبلو ذل جدارہ و ذل جدارہ کہ میں لیلہ کے لیلہ کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں لیلہ رہتی تھی اس کے وطن سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں کیوں؟ وما حب الدیاری شغفنا قلبی ولیکن حب بن سکرد دیار کہ یہ ان دیواروں سے میں سے مجھے کیا تعلق اس کو کیوں پیار کرو لیکن اس واسطے کے اس یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں اس واسطے مجھے اس سے محبت ہے اس کو میں جب جاتا ہوں تو کیوں تا فلتا ہوں ان دیواروں تو ایک مجنون کو ایک لیلہ کی خاطر اس کے شہر کی دیواروں سے عشق ہو گیا ہے اور تو جب اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہو تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی سے پیدا کی ہوئے بندوں سے تعلق نہ ہو ان پر رحم نہ ہو وہ کیسی محبت اللہ تبارک و تعالی وہ کیسی محبت ہو تو وہ تو دیواریں تو پھر بھی آگے کی بات ہے مانا رومی تو فرماتے ہیں کہ قصہ لکھا ہے مانا رومی نے مستوی میں کہ وہ لیلہ کے شہر کا پتہ اس سے بھی محبت تھی اس وقت سے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا بھٹا ہے اس سے بھی محبت تو مانا رومی کہ عشق مولا کہ لیلہ بابا ارے مولا کی قائش جو ہے وہ لیلہ کے عشق بھی کم ہو گیا جو ایک استمدرہ اولا برا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت ایک ناپائدار ایک ایک فنہ ہو جانے والے وجود کی محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے کتے سے محبت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک اور جو سارے محبوبوں کا محبوب اس کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی ساری محبوب وہ چاہے حیوانی تو نہ ہو انسان تو بزر کنار حیوان کی بھی محبت ہو یہ میرے اللہ کی محبوب ہے اللہ اس واسطے شریعت نے حیوانات کی بحقوق رکھیں جانوروں کے بھوک کہ جانوروں کے ساتھ جو جاتی نہ ہونے پاہ ان کے ساتھ بھی درست کا معاملہ کرو سنایا کہ بخاری شریف میں دوایت آتی ہے کہ ایک عورت تھی ایسی بیچاری مبتلہ گناہوں کے اندر پاہشا قسم کی عورت وہ جاری تھی تو دیکھا کہ ایک کتہ جو ہے وہ پیاس سے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چاڑ رہا ہے اتنے پیاس لگی ہوئی پھرین میں کوئن تھا اس کوئن سے کتے کے پاس نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا پانی تو اس عورت نے اپنا موزہ نکال کر اور اس موزے کے اندر پانی بھر لیا اور بھر کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میری مخلوق کے ساتھ تو نے یہ محبت اور رحم کا معاملہ دیا تو ہم تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ عقدار اللہ تعالیٰ نے معاملہ مقبلت فرما کہ میری مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ دیا تو رحمت اپنی اللہ کی مخلوق کا چاہے وہ حیوان ہی ہمارے جو حضرت مرانہ مسیح اللہ صاحب ان کی حیات خویرہ عطا فرمائے آفیت کے ساتھ ان کے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عجیب حال ان کو عطا فرمائے کہ کبھی کسی جانور کو مارنا تو در پنا اپنی جگہ سے ہٹانے کا بھی جو پر بھی ہاتھ نہیں اٹھتا یہ خیال کر کے کہ اللہ کی محل اس کو کیا پھر کیا یہ تک ایک مطبع زخم ہو گیا پاہ 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 زخم تھا اس کے اوپر مکھیاں آکر بیٹھ رہی ہیں اب مکھیاں بیٹھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ زخم پر جب مکھی بیٹھتی تو بیٹھا ہوتا میں اوڑانے شروع کیا اور کہا بیٹھ رہی ہے مجھے اجازت دے تو میں اوڑا دوں پر بھائی یہ اپنا کام کر رہے ہے مجھے اپنا کام کرنے لو میں ان کو چاہ رہا اور وجہ کیا یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے تو دل پر یہ حالت تاریہ ہے کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے اسے کیا پریشان کروں کہ یہ محبت سہی معنی ہے اس وقت ہے جب اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو اس کے پر بھی رہا ہو یہ قصہ میں اپنے شیخ حضرت جار صاحب قصر سے بارہ سنا کہ ایک مدرب تھے بڑے عالم فاضل محدث مفسر ساری عمر درس میں تدریس میں تسلیف میں اس انکاموں میں گدری علوم کے دریاب آگیا کسی نئے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ تو فرمایا کہ عجیب معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کرن ہے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا لیکن معاملہ عجیب ہوا اس الحمدللہ اپنے زندگی کے اندر دین کے بڑی خدمتیں کی ہیں کچھ تقریر اتنی کی کچھ باز کی کچھ تصنیف کی پتوے لکھے لوگوں سے دست تدریس کا کام کی دین کی تبلیغ کی تو اس کا کچھ آیا تھا ذکر فکر وہاں اور اس کے رتیجے کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے ذہن میں تو یہ بات تھی تو لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو بخشتے ہیں لیکن پتہ یہ کیوں بخشتے ہیں کیوں بخشتے ہیں معلوم میں تو ذہن کو یہ کیا کہ جو کچھ کام عام کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت بخش دیا فرمایا کہ نہیں ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخش کیا کہ ایک دن تم بیٹھے لکھ رہے تھے اپنے قاعد کے اوپر کچھ لکھ رہے تھے تو پہلے دبانے میں لکنی کے کلم ہوا کرتے تھے اس لکنی کے کلم کے اندر بیچ میں سراخ ہوتا تھا اس میں روشنائی میں دبو کے پھر لکھا جاتا تو تم نے ایک مطبع روشنائی میں کلم دبویا ابھی لکھنے کے لئے لے جا رہا تھے کلم پھر مکھی آکر بیٹھ گئی اس کے اوپر اور وہ سیاہی چوسنے لگ تو تم نے اس کو دیکھا تو ایک لمحے کے لئے رک گئے کہ یہ مکھی ہے بیچالی پیاسی ہے چلو اس کو پی لے دو پھر بعد میں اخ میں لکھ لوں گا تو تم نے جو اس وقت کلم کو روکا یہ خالص تل میری محبت میں روکا صرف میری محبت میں روکا اس وقت میں اور کوئی جذبہ تمہارے دل میں نہیں تھا اخلاص کے ساتھ میری محبت کی خاطر کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے یہ پانی پی لے اس لئے روکا تو جاؤ آج ہم نے تمہاری محبت یہ تو بماید وہ ساری تصنیفیں اور سارے واض اور ساری تقریریں ایک جگہ اور یہ ایک بڑا یہ طریق بڑا ناظر تقریر ہو اس پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو اللہ کے ساتھ محبت کا دعوی سچا نہیں اس ہی واسطہ مران روی فرماتے ہیں کہ تصویح سجادہ دل خنیز تصویح کو فرماتے ہیں کہ تصویح سجادہ دل خنیز طریقت بجود خدمت خلق نہیں کہ لوگوں نے یاد نام رکھ لیا تصویح کا اور طریقت کا یہ تصویح ہاتھ میں مسلح بچھا ہوا ہو اور گدری ہو درمیش نہ لباس کانا ہوا ہو مانا فرماتے یہ کچھ تصویح تصویح سجادہ دل خنیز کیا تصویح طریقت بجود خدمت خلق اگر دعویٰ ہے ہمارے ساتھ محبت کا ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ تو ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کر مخلوق کے ساتھ اللہ اللہ تبارک وطالعہ وہ اپنی مخلوق سے بڑا فیان ہے آپ خود تجربہ کر لی ایک چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی ایک کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے محبت کر کے بنائی ہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو لیکن بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پتھر سے محبت ہو جاتی ہے اس پر میں نے وقت لگایا اس پر میں نے محبت کل کی یہ میری دولت ہے خواب ایسی خراب سراب بھی بنی ہو لیکن اس سے محبت کہتے میں نے بنائی میں نے اس کے اوپر محبت کی اسی ایس ایس سے محبت ہو جاتی تو اللہ کو بھی اپنی محبت محبت اور اگر ان سے محبت کا دعویہ ہے تو ان کے محبت سے محبت کرتی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک مرتبہ وہی آئی اللہ تعالی نے فرمائے یہ اس اب کی بات ہے جب طوفان آ چکتا تاریخ مخلوق تباہ ہو جی تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرما ہے ایسا کرو کہ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ مٹی کے برطن بنائے کرو مٹی کے برطن بنائے روز یہی کام ہو رہا جب بہینہ دیر بہینہ گزر گیا بہن برطن تیار ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرما کہ اب ایسا کرو کہ ان سب برطن کو توڑو دو تو انہیں کہ یہ میں نے بڑی منس سے بنائے حکم دیا تھا آپ بھی بھی بنائے تو فرما کہ توڑو خیر توڑ دیا لیکن دل دکھا چیزے دن محنت سے بنائے تھے سب توڑنے کا حکم نہیں تو اللہ تعالی نے فرما فرمائی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بطن بنائے بٹی کے اور میرے حکم سے بنائے ان سے تمہیں کتنی محبت ہو گئی کہ جب توڑنے کو کہا توڑا نہیں جا رہا تھا دل یہ کہ رہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کس طرح بچ جائے تو بہتر تو اس وقت اس محبت تمہیں ہو گئی اور ہمیں نے دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے اور ہم نے کہہ دیا ایک رب اللہ تعالی آنسی میں کافر ہیں بی یار کہ یہ جتنے کافر ہیں ان سب کو حلاق کر دیا اللہ یہ کوئی ان میں سے باقی نہ رہے لیکن ہم نے حلاق کر دی تو اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ دیکھو تمہیں باوجود اس بات کے مٹی تمہاری پیدا کیوئی نہیں تھی اور اپنے پاہشنی بنا رہے میرے حکم سے بنا رہے پھر بھی تمہیں ان سے محبت پیدا ہوئی تو ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں جب ہے تو تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑی اگر میرے ساتھ محبت ہے میری محبت ہمارے حضرت فرما رہے ہیں اللہ تمہارے تعالی یوں فرما رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے محبت کے دعائیں مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما تو اللہ تعالی یوں فرما رہے ہیں گویا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھے تم نے دیکھا نہیں کہ مجھ سے تم محبت برادات کرتا اور محبت کر کے مجھ سے تعلق اس طرح قائم کرتا جیسے دیکھ ہوئے کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے اپنی محبت کا مظہر اس دنیا میں ان بندوں کو بنایا ان بندوں سے محبت کرو ان بندوں سے جو پر لحم کھاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرو تو اس سے میری محبت کرنا تو میری محبت کرنے کا کرنا ہے تو اس لئے بھائی یہ سمجھنا کے ساتھ ہم تو علمی سے محبت کرتے ہیں بندے کیا چیز یہ مخلوق کیا چیز یہ تو حقیق ان کے طرف نگاہ حقارت سے ڈالنا ان کو برا سمجھنا ان کو کم تر جاننا یہ جھوٹی محبت ہے جس کو علیہ تعالی کی ذات سے محبت ہوگی اس کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی اس کے بغیر نہیں ہو جائے اس لئے حضور صلی اللہ سے فرما رہے ہیں کہ جو میرے اپنے کسی بھائی کی حاجت میں لگا ہوا کام میں اللہ تعالی اس کے کام میں لگا جو اس کی بیچانی کو دور کریں اللہ تعالی اس کی بیچانی کو دور کرماتیں ساری جتنے اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالی ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے برے حال میں دیکھ رہے ہیں مخلوق فضق میں خجور ان کے ان اعمال سے نفرق واجب ہے اس فضق سے اس فجور سے نفرق واجب ہے لیکن اس آدمی سے نفرق نہیں ہو اس آدمی کے حقار دل بنی آئے جناہ پہلے حضرت جناہ بغدالی رحمہ اللہ تعالی دارے دجلہ کے کھڑارے ایسی چیل قدمی کرتے تو پاس سے ایک کسٹی گزری آباس قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے گانا بجانا غفلق کے عالم میں اوہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے جب گانا بجانا بھی ہو رہا ہو آداد قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سے ایک ملہ بھی گزر رہا ہے تو وہ ملہ کا مدہ بڑھانا بھی ایک اسی گانے بجانے اور تفریق ہے اس کا مدہ بڑھانا بڑھانا شروع کیا کوئی تکرے کرکسے حضرت جنر بغداد رحمت اللہ ساتھی نے کہا حضرت ان کے آخر میں بدعا فرماتے یہ لوگ ایسے بستاف کہ ایک رہا خود فرد کو بجانے مبتلا اور دوسرے اللہ والوں کو بڑا جائے فورا حضرت جنر بغداد رحمت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو یہاں دنیا میں خوش آتا فرمائی ہے اللہ ان کے اعمال بھی ایسے کر دیجئے کہ وہاں بھی ان کو خوش رکھی یہ جملہ زبان پر نہیں آیا کہ اللہ ان کو خلاف کر دیجئے برباد جملہ رہے ہیں رحمت للعالمی ساری دنیا کے لئے رحمت کا بیرام لانے والے ان کو پتھر برسائے جا رہے ہیں انٹر ماری جا رہے ہیں گھٹنے زخم سے لہو لہان اور زبان پر اگر لفظ آتا ہے تو یہ آتا ہے اللہ مہد قومی فین اللہ میرے اس قوم کو ہدایت عطا فرمائیے یہ جانتے نہیں ان کو عرب نہیں نادان نادان انہوں نے یہ حرکت کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت یہ زبان پر آتے کیوں اس واسطے کہ ان کے اعمال سے نفرت ہے اس اعمال سے بغض ہے ذات سے بغض نہیں ذات بہذیت ذات کے مخلوق ہے مرے اللہ یہ ہدا مجھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اس لئے بھائی یہ بھی خوب اجازت رکھنے کی بات جس سے گناہوں سے نفرت نہ کرنا گناہوں سے نفرت نہ کرنا گناہوں کو برا نہ سمجھنا یہ گوئے بھی گناہ گناہوں کو برا ضرور سمجھنا چاہیے اس کی نفرت بھی ہونی چاہیے لیکن اس شخص سے جو ان اعمال میں اختلا ہے اس کی حقارت دل میں نہ آئے اس کی حقارت دل اس کو اس سے نفرت نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ترس کھائے ترس کھائے کہ جیسا بیمار ہوتا ہے بیمار ہو گیا بخار آ گیا تو ڈاکٹر کے یہ کام نہیں تو اس پر ناراض ہو جائے بخار کیوں آیا کرے تو بلکہ اس کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس میں یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے فشق و فجور سے نفرت ہو بغض ہو ان کے ذات سے بغض نہ ہو اور ان کے ذات کے ساتھ اس لحاظ کے تعلق ہو کہ میرے اللہ کے مخلوق ہے اس کے آخر میں خیر قائی کریں اللہ تعالی کو سراہ راست کرنے آخری جملہ اشار فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا کہ جو مسلمان کی پردہ کوشی کریں قیار رس کے دن اللہ تعالی اس کی پردہ کوش کریں ایک عہب سامنے آگیا کسی مسلمان غلطی سامنے آگیا اس نے فلاں کام کیا غلب ناجائز برا اب بجائے اس کے ایک اس کا ڈھنڈورہ پریجتے پھرو سارے میں کہ وہ تو یہ تکرا تھا وہ تو یہ تکرا تھا اس کے بجائے اس کی پردہ کوش دبا چھپا یہ اس وقت ہے جبکہ اس کا نقصان کسی کو پہنچنے کا اندیشہ ہے کب ہے پردہ کوش لیکن اگر ایسا آئیب سامنے آئے اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے دوسرے کو بیتے سازش کر رہے ہیں کسی کے قتل کرنے اب آپ پردہ پوشی کرنے لگے تو یہ جائز نہیں اس کو بتانا ضروری لیکن جہاں دوسرے کا نقصان نہ ہو وہاں کسی نے کسی کو دیکھ دیا کسی بری حال لگ تو حکمی اصد پدر پوشی کر چھپا دو اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس کو مقتلع ہو گیا ہے اپنی رحمت سے اس اس سے نکال دی بس اللہ دوسروں سے نہ اللہ یہ کہ کہنا کہیں ضروری ہو جائے باجی ہو جائے بواہی دنگی اتشار لیکن ویسے پردہ پوشی کرنا مسلمان کی یہ مسلمان کا اور اتنی بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی کہ تم پردہ پوشی کروگے میرے بندوں کی تو میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا قیام اور اگر تم دوسروں کی عیب نکال کے راز پاس کر رہے ہو تو اس راز پاس کرنے کے نفیجے میں کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالی تمہارا راز پاس کرنے آگ ہو تو اس واسطے اس کو پلے باندھو دوسروں کے عیب کی عیب کو نہ لیکن اس میں بڑی دوتا ہی ایک آدمی کو کسی جبارے میں بتا لگ گیا کہ وہ تو یہ کام کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ پیٹ میں کھپتی نہیں بات وہ دوسروں سے کہے بغیر چینگ نہیں آتا دوسرے کو بتانا ضروری سمجھتا تو بلا وجہ بلا ضرورت کسی کے عیب اسی باوجود آر دلارہ ہے بینے تو فلا ضرورت یہ کام کیا تھا تو فرمایا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک اللہ خود اس کو گناہ میں مبتلا نہ کر دیں ایک شخص نے گناہ ہوا تھا اس نے توبہ کر لی اپنے اللہ سے اب آپ بار بار اس کو آر دلارہ رہے تو تو وہی ہے جس نے یہ عرکت کی یہ آر دلارہ ہو تو اللہ سبح عرکت تعالی فرماتے ہے کہ اللہ تعالی کو اتنی ناغوار ہے بات کہ میں نے پنتہ ڈال دیا میں نے معاف کر دیا میں نے اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جب اس نے توبہ کر لی اس کے نام اعمال سے مٹا دیا اب تو کون ہے اس کے اعتراض کرنے والا اور اس کو آر دلائے جب تو آن دلائے گا تو ٹھیک ہے تجھے بھی مبتلا کرنے اسی گناہ مبتلا اللہ بڑا خطرنا کام تو اس لیے کسی مسلمان کی عیب یو مسلمان کے عیب کو بیان کرنا اس کی تشہیر کرنا اگر اس نے توبہ کر لی ہو تک تو اتنا خطرنا معاملہ ہے کہ خود مبتلا ہونے لگ اگر توبہ نہ کی ہو تک بھی تمہارا یہ کام نہیں بھئی تمہیں داروغہ بنا کرنے بھیجا اللہ یہ دنیا میں داروغہ بنا کرنے بھیجا سے لوگوں کے عیب کو اچھال دیکھ کرو تمہیں اللہ تمہارے بندہ بنا کرنے ارے اپنی فکر کرو اپنے عیب کو دیکھو اپنے گریبان میں مو ڈال جس کو اللہ تعالی اپنے عیب کی فکر عطا فرما لیتے ہیں دوسرے کے عیب اس کو نظر ہی نہیں آتے عیب دوسروں کے اس کو نظر آتے جو اپنے عیب اسے بے پروا اپنے عیب سے غافل اپنی اطلاع سے بے فکر اس کو نظر آتے دوسروں احبق بے اوکوف دوسرے بیمارہ کہوں تو پہلے اپنی بیماری کی فکر کر اس کا علاج کر اس لیے دوسروں کے عیب پیچھے پڑنا تجسس کرنا پیچھے لگنا ان کی نشور اشار تشریر کرنا یہ سخت جرم ہے جو نبی کریم فرور دول اصلاح نے ایک حدیث کے بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ مسلمان کے شوہ نہیں ہے تو وہ یہ کام کرے مسلمان کو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا اللہ سے محبت کا تقاضی یہ ہے اللہ سے محبت کا تقاضی بھی یہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت اور اللہ کے مخلوق سے محبت جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ تعالی کی محبت دل